اولاً میں قبلہ وقعبہ خطیب العرفان کے جملہ اسمان نگان لوائقین عائزہ وقارب کی خدمت میں اپنی جانب سے اور جملہ مومنین منگلور اترہ کھنڈ کے جانب سے تازیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار خالق موت و حیات قبلہ کو جوار معصومین میں جگاتا فرمائے اور ان کے تمام لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے کیونکہ مجھے حکم ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں شریک ہوں مرہم کی صالح کیونکہ دامن وقت میں بہت تضیغ ہے تو اس لئے میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کی اجازت سے چاہتا ہوں حسن اخلاق میں کردار میں اور سادگی میں تھے الگ اپنی ہی پہچان خطیب العرفان شاید بات پہنچ جائے تو اور زبان بولتی ہے تھی الگ اپنی ہی پہچان خطیب العرفان ذات سے ان کی کسی کو بھی عذیت نہ ہوئی کسی کو بھی عذیت نہ ہوئی کتنے اچھے تھے وہ انسان خطیب العرفان کتنے اچھے تھے وہ انسان ذاکرِ آلِ محمد تھے اور مدہ بھی تھے ذاکرِ آلِ محمد بھی تھے مدہ بھی تھے آپ پر رب کا تھا فیضان خطیب العرفان ممبر احمد مختار پہ حق بولتے تھے آپ بولیں گے تو شاید ہم بولیں ممبر احمد مختار پہ حق بولتے تھے ایسے تھے صاحبِ ایمان خطیب العرفان ایسے تھے صاحبِ ایمان چونکہ ہم ابھی ٹرین میں تھے سفر میں تھے تو بہنال فوری طور پر میں نے دو چار اشارہ دیتی ہے بھول پائیں گے نہ خدمات کو ان کی میراج بھول پائیں گے نہ خدمات کو ان کی میراج کر گئے قوم پہ حسان خطیب العرفان قبلہ و قعبہ کے حسانِ ثواب کے لئے میں ایک کلام کے دو تین اشار بہت تیزی کے ساتھ پیش کرتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے سلوات پڑھ کے آپ بتا دیں گے صاحبانِ مزکاة تشریف فرما ہیں چاہتا ہوں کہ میری بات دلوں تک پہنچیں تو ہر زبان بہت ہی حلب بہت 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 ہے شیر یزدہ کو تو ہم رب کی رضا کہتے ہیں وہ نسیری ہے جو حیدر کو خدا کہتے ہیں وہ نسیری ہے جو حیدر کو خدا کہتے ہیں اوڑ کر جسے کو محمد کو سکو مل جائے بس اسے فاطمہ زہرہ کی رضا کہتے ہیں بزوں سے فاطمہ اور میں نے متعدد مقامات پر کلام پیش کیا دو تین شیر ہیں دو جنتیں جو ہمارے پاس ہیں اور کسی زہرہ آئے چھوڑ کر خلد جہاں فاطمہ زہرہ آئے یہ وہ جنت ہے جسے فرش عذا کہتے ہیں یہ وہ جنت ہے جب یہ پوچھا کہ زمین پر بھی کوئی جنت ہے ہم یہ بولے کہ اسے کربوں بلا کہتے ہیں ہم یہ بولے کہ اسے کربوں بلا کہتے ہیں ذمہ داری کے ساتھ علماء کی موجودگی میں یہ شیر پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں کھانا جائز نہیں مٹی کا شریعت میں مگر شاید کوئی بات ہو کھانا جائز نہیں مٹی کا شریعت میں مگر جس کو کھاتے ہیں اسے خاک شفا کہتے ہیں